اگر ایسا کبھی کبھی ہوتا ہے تو فرق نہیں پڑتا مگر اگر ہم نرنتر تناوگرس رہتے ہیں تو یہ لڑنے یا بھاگنے والے رسائنوں کا ادھک ماطرہ میں پرواہ ہمارے سواست پر برا پرابہو ڈالتا ہے ہمیں ہائی بلڈ ٹریشر ہائیپر ٹینشن موٹاپہ آدھی بیماریاں ہو سکتی ہیں اور تناو کا سیکھنے کی پرکریہ پر بھی ناکاراتمہ کسر ہوتا ہے جانوروں کو تناو تب ہی ہوتا ہے جب ان کو واسطب میں جان کا خطرہ ہوتا ہے پرنتو ہم منشیوں کا دربھاگ یہ ہے کہ اگر ہم تناوپون پرستیتی کی کلپنا بھی کر لیتے ہیں جیسے کی اگر کل کی آفیس پریزنٹیشن میں میں کچھ بھول گیا تو یا اگلے سال میرے بورڈ اگزائمز میں اچھے نمبر نہیں آئے تو یا کلپت پرستیتیاں بھی ہمارے دماغ کو واسطب کا خطرہ لگتی ہیں اور ان کی کلپنا ماطر سے ہمارے شریر میں ہانیکارک ہارمونز کا پرواز شروع ہو جاتا ہے تناوپون پرستیتی اصلی یا کالپنک میں جو پھر ہمیں پہلے سوہبھاوک ویچار آتے ہیں جو ہماری بچپن سے وکست ہو رہی دھارناوں کے انسار اگر ناکاراتمک اور نراسہ جنک ہوتے ہیں تو یہ تناو کو اور بڑھا دیتے ہیں اصلی یا کلپت تناو اور ہمارے پہلے سوہبھاوک ویچاروں کی وجہ سے ہمارے شریر میں تین قسم کی پرتکریہیں شروع ہو جاتی ہیں شاریرک پرتکریہ فیزیولوجیکل ریاکشن بھاوناتمک پرتکریہ ایموشنل ریاکشن اور ویوہارک پرتکریہ بیہیویرل ریاکشن اگر ہماری سوہبھاوک سوچ ناکاراتمک ہے اور ہم تناوپون پرستیتی کو چنوٹی کی طرح لینے کے بدلے خطرے کی طرح لے کر بھہبیت ہو جاتے ہیں تو یہ پرتکریہیں نیگٹیو ہوتی ہیں جیسے شاریرک طور میں ہانیکارک ہارمونز کا پرواہ بھاوناتمک طور میں بھائے اور کرود اور ویوہارک روپ میں اس پرستیتی کے لیے کسی اور کو دوشی ٹھہرا اس کو کچھ برا کہہ دینا اب اگر آپ اپنی پرتکریہوں سے خوش نہیں ہیں یعنی آپ اپنے شریر میں بار بار ہانیکارک ہارمونز کا پرواہ نہیں چاہتے آپ لاچار یا کرودھت محسوس نہیں کرنا چاہتے یا آپ آکروش میں کسی اور کو کچھ برا کہہ کر اپنے سمبند بگاڑنا نہیں چاہتے تو اس بات کو سمجھئے گا آپ تناوپون پرستیتی کو تو بدل نہیں سکتے آخر اگزام انٹرویو یا سارویجنک بھاشن دینا ہے تو دینا ہے مگر آپ اس تناوپون پرستیتی کے بارے میں کیسے سوچتے ہیں اس سوچ کو بدل سکتے ہیں change the thinking about your thinking یہاں دھیان دینے والی بات ہے کہ سوہبھاوک ناکاراتمک سوچ کو بدلنا مشکل ہے کیونکہ یہ بچپن سے دھیرے دھیرے وکست ہوئی ہے پرنتو اس سوہبھاوک سوچ کے اوپر جو آپ سوچنتج سوچ deliberate thinking کرتے ہیں اس کو train کر کے آپ تناوپون پرستیتیوں میں اپنی پرکریہ ضرور بدل سکتے ہیں اس کے لیے سب سے پہلے اپنی آروپن شہلی کو جانچنا ضروری ہے ہمارے سوہبھاوک بچار یا آٹوماتک بچار ہماری پرتکریہ کے لیے کس کو آروپت کر رہے ہیں ادھیک تر ہم پرستیتی یا کسی اور وقتی کو دوشی ٹھہراتے ہیں یا ایک لاچار بھاو سے اپنی آلوچنا کرتے ہیں کچھ دریو دھن کی طرح کی سوچ جب وہ کرشتے کہتا ہے جانامی دھرمم نچہ میں پرورتی جانامی ادھرمم نچہ میں نرورتی ہمارے سندرب میں میں جانتا ہوں کہ یہ سوچ ویارت ہے پر کیا کروں لاچار محسوس کرنا یہی میری پرورتی ہے یہاں ہمیں اپنی سچنتت سوچ کا پروریوک کرتے ہوئے اپنے مستشک کو پرشکشت کرنا پڑتا ہے کہ ہم اپنی آروپن شیلی بدلیں اگر ہم پرستیتی یا کسی اور وقتی کو آروپت کر رہے ہیں تو اپنے سے ترک کریں کہ ان کو بدلنے پر تو ہمارا نیانترن بہت کم ہے اور اگر ہم لاچار بھاو سے آتم دوش دے رہے ہیں جس کو منویگیانک مارٹن سیلیگمن لرنڈ ہیلپلیسنس کہتے ہیں تو اپنے سے ترک کریں کہ میں اپنی پرتکریہ کا جمعیدار خود ہوں اور میں اس کو بدل سکتا ہوں اپنے سے ایسی سکاراتمک باتچیت اور ترک کرنے میں شریر کی جیو راسائنک پرواہ کی سمجھ اصلی یا کلپت تناوپونڈ پرستیتی میں ایڈرنیلن اور کارٹیسول جیسے ہارمونز کا شریر میں پرواہ اور ان کا صحت پر برا پرواہ جو ہم نے پہلے پرکرنوں میں سمجھا بہت کام آتی ہے سوچالے سوچ کے پرشکشن میں مول بات ہے کہ ناکاراتمک وچاروں کی کڑی بننے سے پہلے اپنا دھیان کہیں اور لے جائیں یہ اس لیے ضروری ہے کیونکہ وچاروں کی کڑی ہی ہماری بھاوناتمک پرتکریہ کو رچتی ہے دھیان کہیں اور لے جانے یعنی attention management کے کچھ تتکال اپائیں ہیں دس لمبی سانسے لینا اس سے دھیان بھی بڑھتا ہے اور oxygen intake بھی بڑھتی ہے جو hormonal reactions کو کم کرتی ہے اپنی سانس پر دھیان دینا یا کسی بھی سمویدی input sensory input پر دھیان دینا جیسے آس پاس کوئی دھانی یا کوئی گند یا کسی ہلکی گرم یا تھنڈی چیز کو چھونا اپنے سے ترک کرنا کی آج سے دس سال بعد اس پرستیتی کا محتو ہوگا جس کو time distancing کہتے ہیں پرستیتی کو دور سے دیکھنا جیسے وہ کسی فلم میں چل رہی ہے جس کو visual distancing کہتے ہیں time اور visual distancing technique سے پرستیتی کا بھاونا آتمک پربھاو کم ہو جاتا ہے سوچالت سوچ کے پرشکشن کے کچھ مدیوادی سمادھان ہیں observation دوارہ سمجھنا کہ میری جو ناکار آتمک جاتا ہے جب دماغ میں ایک نراشا وادی وچار آتا ہے تو دماغ بار بار اسی کو دھوراتا رہتا ہے اپنے سے ترک کرنا کی میری ادھیک تر ناکار آتمک سوچ کیول وچار ہیں اصلیت نہیں اور وچار شن بھنگر ہوتے ہیں تو اگر میں انہیں آکاش میں بادلوں کی طرح اپنے دماغ سے جانے دوں تو ان کا مجھ پر پر بھاو کم ہوگا اپنے سے ترک کرنا کی اتیت کے بارے میں نراشا جنک چنتن اور بھوش کے بارے میں بھائے آدھارت سوچ اور پھر ان کی منٹل رہرسل ایسا کرنا تو دماغ کی پرورتی ہے جو مجھے انڈک کے اپنشت میں ویورن ہے ایک ہی پیڑ پر ساتھ رہنے والے دو پکشیوں کا دونوں ایک دوسرے کے دوست ہیں ایک پیڑ کا پھل کھاتا ہے لیکن دوسرا بنا کھائی پیئے بس دیکھتا ہے اسی طرح ہمیں اپنے دماغ کو پرشکشت کرنا چاہیے کہ دماغ کا ایک بھاگ زندگی سے الجھے پر دوسرا بھاگ کیول ایک کیمرو کی طرح سب کچھ کیول دیکھے اس سے الجھے نہیں ایسا کرنے سے دھیرے دھیرے اپنے ویچاروں سے ایک دوری وکست ہوتی ہے اور ویچاروں کا بھاون آتمک پربھاو کم ہو جاتا ہے سوچالت سوچ کے پرشکشن کے کچھ دیرک کالک سمادھان ہیں یہ تین چیزیں آپ کو سوست رکھتی ہیں اور اس کارن اول تو آپ اچھا محسوس کرتے ہیں اس لئے تناو ہونے کی سمبھاب نہ کم ہو جاتی ہے اور پھر اگر تناو ہو بھی جاتا ہے تو زیادہ سہنشیلتہ کے کارن آپ کو وشوا سا ہوتا ہے کہ آپ تناو پون پرستی سے نپٹ لیں گے یعنی آپ تناو کے بھائے کو چنوٹی میں بدل پاتے ہیں سارتھک رشتے یعنی ایسے لوگوں سے رشتے جن سے آپ اپنے تناو کے بارے میں کھل کر بات کر سکتے ہیں اور وے آپ کی آلوچنا کرے بینا آپ کو سن کر تناو سے نپٹ نے کے ساکارات مک سجھاو دیتے ہیں شوک اور رچیاں یعنی ہوبیز کیونکہ یہ آپ کا ساکارات مک روپ سے لمبے سمجھ کے لئے دھیان بانٹی ہیں یوگ اور دھیان جو کی اب ویگیانک شود بھی درشات ہے کہ یہ آپ کے بھابنا مک لچیلے پن ایموشنل ریسیلینس اور دھرتا کو بڑھاتے ہیں ایسی سمجھ کہ اگر تناو سے نپٹ نے کے لئے ایک تقنیق کام نہیں کر رہی تو سہج ہی کسی اور تقنیق کا پریغ جیون کا کوئی ادیش جو آپ کو سارتھک لگے جس ایسا سنکلپ آپ کو ارجا پردان کرتا ہے جو تناو سے نپٹ نے میں سہای اک سدھ ہوتی ہے یہ بھی آپ کو پوزیٹیو اینرجی دیتا ہے اور پرطی دن ہرش کے ساتھ ہماری برہم ماند کی عدبت اتحاس ویڈیو سیریز میں ہم نے لیے ماتر سچیت ماند ہو جیویت ہو نا ہی ایک بہت بڑا عجوبہ ہے اس کی تلنا میں جو بھی پرستی ہمیں تناو گرست کر رہی ہے اس کی حیثیت ہی کیا ہے اپنے سے ایسا ترک کر پرتی دن ہرش کے ساتھ جاگ نا امید ہے کہ تناو پر اس طریقوں کا استعمال کریں گے جیون پرستیت تو ساغر میں جوار کے سمان ہے جن پر ہمارا نیانترن نہیں مگر آتم جاگروک ہو ہم اپنی ناو کی پتوار اپنے ہاتھ میں رکھ سکشم بن سکتے ہیں جیون ساغر میں اپنی یاطرہ آنند بنانے کے